اس چھوٹی سی چیز کی مدد سے ایک بہت بڑی چیز بن سکتی ہے بس ویڈیو آئند تک دیکھنا ہے اس لئے آپ لوگ نے کوئی بھی ایک پرانے انجیکشن کو لے کر اس کی سوئی کو بھاڑ نکال لینی ہے اور ایک دس روپے والے لائٹر کو لے کر اس کے اس والے پارٹ کو بڑے ہی آرام سے بھاڑ نکال لینی ہے اور پھر لائٹر کو کھول کر اس میں لگا یہ بلیک والے پارٹ آپ لوگ نے بھاڑ نکال لینی ہے اور اس میں لگی یہ چھوٹی سی وائر کے اوپر آپ لوگ نے انجیکشن والی سوئی کو اٹھکا دینی ہے اور گلو لگا کر اس کو اچھی طریقے سے چپکا دینی ہے اور اس میں لگی نب کو آپ لوگ نے ہلکے سے موڑ کر اس طرح کی شیپ دے دینی ہے اور آگے سے کٹ لینی ہے یہ کچھ اس طریقے سے دکھنے لگے گا اور اب انجیکشن کو لے کر اس کے اوپر ایک اس طرح کا ہول بنا لینا ہے اور اس لائٹر والے پارٹ کو آپ لوگ نے ہول کے اندر اس طرح سے فسا دینا ہے اور گلو لگا کر اس کو اچھی طریقے سے چپکا دینا ہے اور اب ایک اس طرح کے بوتل کے ڈھککن کو لے کر اس کے اندر گلو لگا کر انجیکشن کو کھڑی پوزیشن میں اس طرح سے چپکا دینا ہے اور انجیکشن کی ڈنڈی کے پیچھے جو یہ ربر لگی ہوتی ہے آپ لوگ نے اس کو بڑے ایرام سے باہر نکال لینی ہے اور انجیکشن کے اندر آپ لوگ نے تھوڑے سے پرفیوم کو ڈالنا ہے اور جو ہم نے ربر کو نکالی تھی اس کو آپ لوگ نے انجیکشن کے اندر اس طرح سے ڈال دینی ہے اور اب اس کے اندر تھوڑے سے کاغج کے ٹکڑوں کو آپ لوگ نے کٹ کر کے ڈال دینے ہے اور اب دیکھو یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے